اسلام علیکم بیوورز آج میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں گے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت آلیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے امیر المومنین اس نوجوان نے ہمارے بڑے باپ کو قتل کر دیا ہے اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے آپ رضی اللہ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریا فرمایا کہ تُو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے ملزم نے عرض کی ہاں امیر المومنین یہ جنب واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا حروق آزم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کویا تُو اپنے جنب کا اقرار کرتا ہے ملزم ہاں امیر المومنین یہ جنب واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تم پر قصاص لازم ہوگا اور اس کے عبض تمہیں قتل کیا جائے گا ملزم نے جواب دیا آقا مجھے آپ رضی اللہ عنہ کے حکم اور شریعت متحرہ کے فتوے سے انکار نہیں البتہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ارشاد ہوا بیان کرو عرض کی تین دن کی محلت چاہتا ہوں تین دن کے بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا عظیم قائد نے کچھ تیر سر چھکا کر سوچا غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا اچھا کون زامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدے کو عفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت آلیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے عمر فاروق کے اس ارشاد پر اس جوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزے کے بعد حضرت ابو ذر غفائی رضی اللہ عنہ کے پرنور چہرے پر نگاہیں گارتے ہوئے اشارہ کر کے کہا یہ میری زمانت دیں گے حلیفہ رسول نے ان سے دریا فرمایا تو انہوں نے کہا بے شک میں زمانت دیتا ہوں کہ نجوان تین دن بعد تکمیلے کے ساس کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا اس زمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا دو تین گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا جلیل القدر صحابہ خلافت دربار میں جمع ہوئے دونوں مدی بھی آ گئے حضرت ابو ذر غفائی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا استراب بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی ایک تو مرتبہ مدعیوں نے تریافت کیا مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر تین یوم گزر گئے وہ ملزم نہ آیا تو میں اپنی زمانت پوری کروں گا پریشانی کی کوئی بات نہیں جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے زہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا اس کا جسم پسینے شرابور تھا چہرے پر گرد جم چکی تھی مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لائے امانت کی سپردگی آپ رضی اللہ عنہوں کے تریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے کیا تھا واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے والد فوت ہو گئی ہے موت سے پہلے انہوں نے میرے پاس چھوٹے بھائی کے لئے کچھ سونا رکھا تھا اور وسیعت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا میں وہ سونا ایک جگہ رکھایا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا اس لئے میں وہ سونا اس کی سپرد کرنے گیا تھا الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفائی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی زمانت کیوں دی تھی کیا یہ آپ کا واقع تھا انہوں نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری درد دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی اس کی زمانت نہ دوں تو قل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں کوئی بھی اس کا زامن نہ بن سکا اس لئے میں نے اس کی زمانت دے دی حالانکہ میں اسے بلکل نہ جانتا تھا نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے بس اس کی زمانت ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا کہ وعدے کا پکا ہے اور میں نے زمانت دے دی یہ بات سن کر حاضرین محفل عشق علودہ ہو گئے مدعیوں نے التجاہ کی کہ اے امیر المومنین ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا مجھے یقین دیا مجھے یقین دیا مجھے یقین دیا مجھے یقین دیا